جب اللہ کے دین اور انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری دنیا میں تکمیل ہو گئی جیسا کہ ہر انقلاب کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ کاؤنٹر ریولوشنری مومنٹس شروع ہوئی چنانچہ سب سے پہلے اندرون ملک عرب میں بہت سارے جوٹے نبی کھڑے ہو گئے بہت سے لوگوں نے تو حکومت کو زکاة ادا کرنے سے منع کر دیا اور یہ فتنہ اتنا برا تھا کہ اسے اسی وقت ختم نہ کیا جاتا تو اس کے اثرات سیدھے دین پر پڑھنے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سامنا کیسے کیا خلافت راشدہ کا اختیام کیسے ہوا اس دور میں اٹھنے والے فتنے کو الفتنہ تلکبرہ کیوں کہا گیا اسلام میں سب سے پہلا گمراہ ترین فرقہ کون سا تھا میرا نام ہے عصد اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انوان انسان کی سیریز حرم الحرام کا دوسرا حفظ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کربلا کے واقعات پر مختلف نظریات موجود ہیں ہمارا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ نہیں ہے اس ویڈیو کا مقصد آپ کو تاریخ اور واقعات سے اگاہ کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شجاعت اور اللہ پر توقع کے ساتھ ان دونوں فتنوں کو آئرن ہینڈ سے کرش کر دیا سال سوا سال میں نظام کو ٹھیک کر کر چارج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتوحات کا آغاز ہوا ایران پوری سلطنت تحس نحس ہو کر رہنگی سلطنت رومہ کو بھی بہت سی چیزوں سے ہاتھ دونا پڑا اور وہ صرف یورپ کی گرد محدود ہو کر رہنگی ظاہر ہے کہ اس کا کوئی رد عمل تو آنا تھا کاؤنٹر ریولوشنری مومنٹ تو اٹھنی تھی تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایران کی طرف سے رد عمل آیا ہر مدن جو ایک جرنیل تھا اور ابو لولوک کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا سمجھا یہ گیا تھا کہ ساری عمارت ان کے سر پر کھڑی ہے لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میدان سے ہٹ جائیں گے تو خلافت کی یہ عمارت زمین بوس ہو جائے گی لیکن معلوم یہ ہوا کہ عمارت تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی ہے پتہ چل رہا تھا کہ عمارت بہت عظیم تمیر کی گئی ہے لہذا حضرت عمر کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر میدان میں آ گئے ان کے دور خلافت کے بارہ سالوں میں پہلے دس سال بلکل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی طرح تھے اسی تیزی کے ساتھ انقلاب آگے بڑھ رہا تھا فتوخات کا دائرہ پھیل رہا تھا پورے اندرون ملک ارام سکون اور چین تھا لیکن ان کے دور کے آخری سالوں میں یہودیوں کی طرف سے رد عمل آیا اور عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے جس نے اسلام کا لبادہ اوڑا اور منافقت کے پردے کے ساتھ عالم اسلام میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ عرب کے جو دو بڑے قبیلیں ہیں بنو حاشم اور بنو امیہ پہلے دو خلیفہ ان دونوں قبیلوں میں سے نہیں ہیں لیکن اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے ہیں اس دختی رکھ کو انہوں نے پکڑا اور پرپوگنڈا شروع کیا کہ خلافت تو بنو حاشم کا حق ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے انہوں نے پہلے دو خلیفہ کے بارے میں بھی کہنا شروع کیا کہ وہ بھی اس خاندان سے نہیں ہیں انہوں نے نئے فتنے اٹھانے شروع کر دیئے یہ فتنہ الفتنہ تلکبرہ کہلاتا ہے جسے ہماری تاریخ میں عظیم ترین فتنہ کہا گیا ہے اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اگرچہ اس کے بعد خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آئی لیکن باہبنی خانہ جنگی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو حضرت علی کے دور جو پانچ سالوں پر مشتمل ہے اس میں مسلسل جاری رہی ایک طرف شیان علی تھے اور دوسری طرف شیان عثمان آگئے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے قصاص کو لے کر سامنے آئے جنگ جمل ہوئی ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہو گئے جنگ سفین میں چوہتر ہزار مسلمان شہید ہوئے اور پھر جنگ ناروام میں چار ہزار مسلمان شہید ہو گئے یہ جو شہادتیں چل رہی تھی یہ کیوں چل رہی تھی تاکہ جو امارت خلافت کی تمیر ہوئی تھی اس کو قائم رکھا جائے ان تمام مشکلات کا سامنا کیا گیا اور اس دور کا خاتمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہوا نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم خارجی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سالسی پر وہ لوگ نراز ہو کر علیدہ ہو گئے اور اتنے شدت پکڑ گئے کہ ان کو خوارج کہا گیا انہوں نے یہ رائے پکڑ لی کہ اگر کوئی مسلمان کبھی گناہ کبیرہ کرے گا تو وہ کافر قرار پائے گا گویا کہ وہ کافر ہوگا تو مرتد جب مرتد ہے تو واجب القطر اس کی جان مال سب ضائع یہ ہمارا سب سے پہلا گمراہ ترین فرقہ تھا انہوں نے ہی بیٹھ کر سکیم بنائی کہ اگر ان تین لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی ختم ہو جائے گی اور وہ کسی ایک خلیفہ پر متفق ہو جائیں گے اور وہ ان تینوں کو کافر کہتے تھے نعوذ باللہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو شہید کرنے کے لیے ذمہ داری ابن ملجم نے لی حضرت ماویہ کے لیے کسی اور کو اسائن کیا گیا عمر بن ناس کے لیے کسی کو اسائنمنٹ دی گئی ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو وار کیا گیا اس سے وہ 35 سن ہجری کو شہید ہو گئے خلافت راشتہ کا اختام یا تو 35 سن ہجری کو ہوتا ہے یا پھر اس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بھی شامل ہے کیونکہ ان کو کسی نے نہ تو نہ مزد کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے طاقت کے سر پر خلافت کو حاصل کیا تھا بلکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو آپ فرماتے تھے کہ نہ میں تم کو روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں تمہارا معاملہ ہے جس پر چاہو بیعت کر لو حضرت حسن علیہ السلام خلافت سے دستبردار کیوں ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کیوں قبول کی امیر معاویہ خلفاء راشدین ہیں یا صحابی کیسے انہوں نے خلافت کو حاصل کیا اور ان کا دور حکومت کیسا تھا یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا